بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے اسلام علیکم تو جی آج ہم بنائیں گے چنہ پلاو جس میں کہ کالے چنے کے چاو کالے چنے والے چاول بنائیں گے یہ میں نے چاولوں کو اچھا ساف کر دھو کے بھگو کے رکھا ہے تقریباً پچیس منٹ ہو گئے ہیں یہ میں اس کے بعد پیاس ٹوماتر کھٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے لیسٹو ندر اکر ہری مرچ کو اچھے سے کوٹ لیا ہے یہ میرے پاس کالے چنے ہیں یہ تقریباً آدھا کلو ہیں تو میں نے ان کو بوائل کر کے رکھ لیا اس کے بعد یہ میرے پاس بریانی مسالہ ہے سپیشل بمبئی بریانی مسالہ ہے تو ذائقہ آجاتا ہے اس میں اور یہ میرے پاس چائنیز نمک ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون ہے اس کے بعد یہ میرے پاس گرم مسالہ ہے جس میں تیز بات دھاچی میں کالی مچوٹ جی رہا ہے یہ میرے پاس ساری مسالہ ہے اس کے بعد میں نے گی ڈال دیا اور اس میں پیاس کو شامل کر دیا ہے اس میں مطلب ڈال دیا ہے تو اس کو اچھے سے آپ برون کریں گے تو پلیز دوستو آپ کی لائک اور سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز آپ کی صرف دیکھنے سے کسی کی مدد ہوتی ہے تو آپ لوگ ضرور کسی نے کسی کی مدد ضرور کیا کریں اس کے بعد یہ دیکھیں میرے پیاس جو لائک برون ہو گیا ہاں جی پیاس کو اگر تھوڑا سا برون کر لے تو اس کا خود کا کلر بورد پیارا نکلاتا ہے تو چاول بھی وہی مزیدار لگتے ہیں جن کا جس کے پیاس کا وہ جو کلر ہوتا ہے نا وہ پیاس کا ہی کلر ہو یہ ادرک وہ کیا کہتے ہیں اس کو حل دی وغیرہ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ جو نہیں ہوتا جو کہ پیاس کے تماؤٹر پیاس برون ہونے شکت ہے تو اب اس میں میں نے یہ گرہ مسالہ ڈال لیا ہے ملکو میں نے یہ ملکو میں کیا ڈالنے کیا میں نے اس کے بارے میں نے یہ موکو میں نہیں ہوتا ہے اس کے بعد میں اس میں بریانی مسائلہ شامل کیا ہے اس کے بعد میں اس میں چائنیز نمک شامل کیا ہے اس میں یہ نمک ہے اس میں چھوٹا چمچ ہے اس وجہ سے میں نے اس کو بھر کے تین ڈال دی ہیں اس کے بعد میں اس میں لال مرچ ڈالوں گی یہ ہے ایک بھر کے اور آدھا اس کو ڈال لیں گے اب اس کو تھوڑی دیر کے لئے بھول لیں گے تاکہ یہ مرچ کی بھی کچھا ہٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس کو اچھے سے بھول لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے کیونکہ یہ پیاس کا کلر نکل ہے اس لئے اس کی جو دیکھنے کی لک ہے وہ بڑی پیاری ہے تو اب اس کو میں اچھے سے بھول لوں گی اس کے بعد جب یہ تقریباً ٹوماٹر بھی گل جائیں اور یہ مسالہ بھی بھون جائے جس میں کہ ساری مرچ یہ میرے سکے مسالہ اس کو کہتے ہیں لال مرچ ہے اس کی بھی پچھا ہٹ ختم ہو جائے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر دوستو آپ سب کو سب کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ لوگ لائک اینڈ سپورٹ کریں گے شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے تو جی آپ میں نے اس میں پانی شامل کر لیا ہے اس کو اچھے سے پانی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بھول لیں گے اور گول لیں گے تاکہ یہ جو مرے پاس پیاس ٹوماٹر ہے یہ اچھے سے میش ہو جائیں چاولوں میں الہدہ الہدہ نظر نہ آئیں تو اس وجہ سے تو یہ آپ اس کو اچھے سے دو سے تین منٹ کے لیے ہم بھول لیں گے اس میں پانی میں تھوڑا سا شامل کیا تقریباً آدھے سے بھی آدھا کپ ہے اس کے بعد میں یہ کالے چنے جو ہیں یہ اس میں شامل کر دوں گے ان کو شامل کرنے کے بعد ان کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے بھول لیں گے یہ چنے جو ہیں تقریباً بھول چکے ہیں اس کے بعد میں پانی شامل کر دوں گے پانی میرے پاس میں نے تقریباً پہلے پورا پوراً ناپ کے اس میں دیکسی میں ڈال لیا تھا میرے پاس تین گلاس چاول تھے اور ان کو میں نے تقریباً پچیس منٹ کے لیے بھگو کر رکھا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے پانی جو ہے وہ مطلب کم ڈال ہے آدھا گلاس کم ڈال ہے تاکہ وہ چاول جھوڑے نہیں تو جی میں نے پانی ڈال لیا اب اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو پانی ڈالنے کے بعد ان کو میں نے ایک تھپھا لیا ہے تاکہ یہ مکس ہو جائیں اور اس کے بعد اس پر ڈھککن دے دیں گے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کو بوائل آنے شروع ہو گئے اور اب ان کو اس کو تقریباً دوسے تین منٹ ایسے ہی بوائل آنے دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پانی کو بوائل آ جائے اور پانی پک جائے جی تو میرا پانی تقریباً پک رہا ہے جی تو اب یہ میرے پاس جو چاول دکھے ہوئے تھے ان کا پانی نکال لیں گے اور چاولوں کا پانی بہت فائدہ ماند ہوتا ہے بالوں کے لیے یہ جو بال ہیں بالوں کی لیند کو انکریز کرتا ہے تو اس کے بعد یہ میں چاول جو ہے اس میں دیکھشے میں ڈال دی ہیں چاول کو ڈالنے کے بعد ان کو جو اکھر لگے ہیں وہ بھی میں اس میں سارے کی ڈال لوں گی اب ان کو اچھے سے ہلا لیں گے ان کو ہلانے کے بعد دیکھشے میں ڈال دیکھنے کے بعد اس میں دیکھنے کے دیکھنے کے تقریباً دس سے سارے سے دس منٹ پک پکائیں گے تو یہ ایسی کنڈیشن ہو جائے گی اس کی پھر آپ اس کو اچھے سے ہلا لیں گے تو ان کو ہلانے کے بعد جو ہے کہ ہم دوبارہ سے ڈککن دے دیں گی ڈککن دے دنے کے بعد تقریباً پانچ گن کے بعد یہ ہمارے پاس چاول کو کچھ ایسی شکریہ میں ہوگے تقریباً یہ دم کی قریب ہیں بیئکل دم کی قریب ہیں تو اب ان کو دم دے دیں گے تقریباً دس سے پندرہ ہم ان کے لیے اس کو دم دیں گے تاکہ یہ جو چاول میں کچھ کچھ رہ گئے ہو تو وہ بھی پک جائے تو اس وجہ سے ان کو دم دے دیں گے بلکل سیمپل اور بیسی طریقہ ہے یہ ان دم دینے کے بعد چاولوں کے کچھ یوں شکل نکلی ہے اسے آپ لوگوں سے سو رہی ہے کہ میرے جو چاول تھے وہ کچھ زیادہ تھے اور جو میرا پکانے والا برطن تھا وہ چھوٹا تھا اس وجہ سے تھوڑے تھوڑے چاول یوں لگ رہا جیسے جوڑے بھی ہوں لیکن یہ جوڑے چاول نہیں ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کی قدرت ہے جی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں نوازی ہیں جن کو میرا چینل پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریے گا ریکویسٹ ایپ لوگوں سے تھینکیو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں انشاءاللہ زندگی رہے گی دوبارہ ملوکات ہوگی اللہ حافظ